اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مجھ سے نہیں ہے میری امت میں سے نہیں ہے جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے زکاة نہیں دیتا میری امت میں سے نہیں ہے یہ نہیں کہا آپ نے کہا جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سخ کبھی نہیں آئے گا چیزیں آ جائیں گی چین نکل جائے گا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا اس نے انیس سو ساٹھ میں لوگوں کے پاس سو روپے مشکل سے ہوتے تھے اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے بہت بڑی پوسٹ پر تھے جب وہ مر گیا ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لئے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے جن کے لئے جمع کیا تھا کہ میرے بچے مزے سے میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لئے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من امسا کالن بعمل یدہی امسا مغفور لہو جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا تو ہمارا بازار بھی دین ہے وئی موسیقا موسیقا موسیقا